ڈلی کنیکشن گاؤں الیکشن میں بات کریں گے ودیشاہ زلا پنچائد کے وارڈ کروانگ دس کی تری سری پنچائد چناؤں میں زلا پنچائد کے اس وارڈ کی چرچہ زور اوپر ہے کیونکہ یہاں سے سمشاباد ودھائک راشری ردر پرطاب سنگھ کی بیٹی میدان میں ہے چھادہ چناؤں چننے کے ساتھ یہ شودرا سنگھ زور شور سے چناؤ پرچار میں جوٹی ہوئی ہیں کئی انٹریکٹر چلا کر لوگوں کے بیچ پہنچ رہی ہیں تو کئی مہلاؤں کے ساتھ روٹی بنا کر ان کا دل جیت رہی ہیں تو چلیے چلتے ہیں جانتے ہیں وارڈ کا حال اور ٹٹولتے ہیں متداتاؤں کی نبز سمسکار میں ہوں چنننگ مینا گاؤں الیکشن گلی کنیکشن میں آپ کا سواگت ہے بنسل نیوز کی ٹیم پہنچی ہے ودیسا جلا پنچائد کے بات کرمانگ دس میں اور مہانیم چورہ پر ہم جا جا لیں گے کہ آخر کیسا ہے چنننگ کا ماحول جنتا کی کیا ہے یہاں کی رائے اور کیا ہے یہاں کے مدد تو آئیے ہم چلتے ہیں اور سیرے ہوتے ہیں روبرو یہاں کی جنتا سے اور جانیں گے کیا ہے یہاں کے مدد مہانیم چورہ پر جہاں تقریباً ہزار سے دو ہزار لوگ رو جاتے ہیں اور چنننگ کی ہوا کا صحیح اندار لگانے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے چائے کی ہوتل یا چائے کی دکان تو ہم وہیں کھڑے ہیں اور آج ہم پھلتال کریں گے بدھیoidسще جلدہ بنچات کے باغ کرمانگ دس کھی آخر یہ ہواount کیidents جا رہی ہے آئیے ہم سے سیدھے روبرو ہوتے ہیں ان گرامیناوں سے جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کریں گے ان سے کیسی ہوا چل رہی ہے آپ جانات ہیں چھاتا ہے آپ کیا چل رہا ہے چھاٹے ہیں چھاٹے ہیں جو بتائے یہاں پہ پورے گاؤ میں آس پاس کے چھتر میں چھتر میں چھتر میں دیکھ رہی ہے صاحب اچھا ماہ لے چھتا کا پرچار چل رہی ہے جن جن کہ وہاں پہ یہ سوال ہے چھاتا یشودرہ دیدھی چھاتا یشودرہ سینگھ کی یہاں پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کہنا ہے یشودرہ سینگھ کا ماحول زیادہ ہے کیوں ہیں یشودرہ سینگھ کا ماحول یہ اچھے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں کام بھی اچھے کرتے ہیں صحیح کام ہے اچھے سب سے ساتھ رہتے ہیں اچھا سوا ہے انہوں کا ارینے کے لیے نسچت طور پر آپ نے دیکھا ہم یہاں پہ مہانین چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں اب چناؤں میں جنتہ کس کو بورد دے گی کس کے ہو کس کے سر پہ ہوگا جیت کا تاج یہ تو سمیں آئے گا سمیں بتائے گا اس سمیں ہم سیدھا پرتیاسیوں سے بھی بات کریں گے اور یہاں کے لوگوں سے بھی بات کریں گے آخر کیا ماحول ہے کن مددوں کو لے کر وہ اس چناوی میدان میں اترے ہیں تو سیدھے بات کرتے ہیں یشودرہ سینگھ سے جو چناوی میدان میں اور کافی محنت کافی دنوں سے کر رہی ہیں پوری طاقت ان نے جھوک رکھی اپنے چناو پرچار میں تو آئیے ہم سیدھے روبرو ہوتے ہیں یشودرہ سینگھ سے کیا کچھ مددے رہیں گے آپ کی چناو میں جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی سارے گاؤں میں کسی کارنورس روڈ نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ ہر ایک گلی ایک کونے میں اچھی روڈ ہو تاکہ گاؤں والوں کو زیادہ دکھتے نہ ہو جو نے ابھی آ رہی ہیں پی ایم آواز یوجنہ گھر گھر تک پہنچے اور سواست کے لیے میں کافی کام کرنا چاہوں گی یہ میرے مین مددے رہیں گے اور شکشہ جیسے میں نے پہلے بھی بولا ہے شکشہ اور سواست بہت اہم چیز ہے تو اس کے لیے میں کام کرنا چاہوں گی کیا کچھ کیسا جن سمرتھن ابھی تک آپ کو مل رہا ہے اور جنتا آپ کو بوٹ کیوں دے اور جیت کی آپ کو کتنی اپیکشہ ہیں کیا کیا کہنا چاہیے جن سمرتھن پیار اور آشرباد تو مجھے اتنا مل رہا ہے کی مجھے لگ رہا ہے کہ میں پہلے سی جیت چکے ہوں اب پرنام جو بھی ہو وہ تو بعد میں آئے گا لیکن پیار آشرباد بہت مل رہا ہے لوگوں سے ہر دن اتنے لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے اور طاقت آتی گئی لڑنے کی مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ میں کر سکتی ہوں لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں لوگ مجھے پیار کر رہے ہیں یووہ پیڑی جو ہے وہ مجھ میں اپنا کل دیکھ رہی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اور اچھا کر سکتی ہوں انت میں کیا کچھ کہنا چاہیے گی کتنی آخری پڑاو پر چناؤں ہے ایک دن وچہ ہوا ہے اس کے بعد چناؤں پرچار تھم جائے گا تو پھر ایسے میں کیا پیکشہ ہیں آپ کی اس جنتا سے میں یہی کہنا چاہوں گی جنتا سے ایک اچھے کانڈیڈیٹ کو چنیں جس میں آپ یہ جس سے آپ خود بات کر سکیں آپ اپنی دکتیں بتا سکیں نہ کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ ان کے پاس کیسے جائیں اور ان سے کیسے بات کریں میں ایک شکشت مہلا ہوں اور میں سب کا دکھدرد مہلاوں کا بھی دکھدرد یوہوں کا دکھدرد سب کچھ سمجھنے کی شمتہ رکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو مجھے سمرتھن دینا چاہیے اپنا پیار دینا چاہیے کیا کچھ کمیاں لگیں آپ کو پرچار کے دوران گاؤں میں ایسی کونسی چیزیں پائنٹ آؤٹ کی ہیں آپ نے جن کا لاپ جنتا کو اب آپ یادی آپ جیتی ہیں تو دلہ پائیں گے جو میں نے دیکھا کہیں کہیں پر مجھے تھوڑی روڈ کی سمجھیا لگی کہیں پر بجلی کی بھی تھوڑی سمجھیا لگی آپ وہ کس کارن ورشتی میں یہ ابھی نہیں بتا سکتی لیکن میں اس پر ضرور کام کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ جو بچے سکول کسی بھی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہنچیں اور پڑھائی کا لاپ اٹھا پا اور اب بات کرتے ہیں ساگر کی سموس گرام پنچائد کی آدھی باسی باہول یہ پنچائد مول بھت سوڑاوں کے انتظار میں ہے تو چلیے سیدھے جنتا سے ہی سمجھتے ہیں ان کی سمجھیاں اور اس چناؤں میں کیا چاہتی ہے سموس گاؤں کی جنتا نمشکار بنسل نیوز میں آپ کا ایک بار پھر سے سواغت ہے اور ہمارے خاص کارکرم گلی کنیکشن گاؤں الیکشن میں ہم آج پہنچے ہیں ساگر زلے کے نریاولی ویدھان سبا کے سموس گاؤں میں جہاں ہم جانیں گے کیسا ہے یہاں چناؤں ہی حالات کیا ہے یہاں متداتاؤں کا موڈ اور کس طرح کے مددیں ہیں جن کو لے کر وہ ووٹ ڈالیں گے تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں گاؤں میں کیسے ہیں حالات اس وقت ہم نریاولی ویدھان سباک شیطر کے ساگر کے سموس گاؤں میں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چناؤں جو ہے یہاں پر بھی پورے زور سور سے پرچار پرسار چل رہا ہے پرثم چرن کا جو چناؤں ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر ووٹنگ کتنے تاریخ پہ ہیں یہاں سموس گاؤں ہیں یہاں پر کچھ گاؤں ہمارے ساتھ جو گاؤں کے نوازی ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کیسے چناؤں میں حالات ہیں کیا ان کی امیدیں تھیں اور آگے کیا امیدیں گاؤں میں کتنا وکاس ہوا پچھلے پانچ سالوں پچھلے پانچ سالوں میں یہ کٹی ہیں جو کٹی تو کٹی تو مل رہی شب کو اور ایک دو سی سی ہو گئے بس یہی وکاس ہے پانی کے لئے لوگ دن رات پہ بیٹھے ہیں کوئی وکاس نہیں ہے پانی مین پریشانی کیا مین پریشانی پانی کی ہے پانی کی سمجھتیا ہے گاؤں میں تو ابھی تک ہوا کچھ نہیں پانی کو لے کے بیواز آئے کچھ نہیں کتنی آبادی کتنی ہے گاؤں کی چار سو کی لگ بھگ ہوگی چار سو لوگ اور ہند پمس ایک گاؤں میں کیا استتیتی ہے آگے کیسا نیتا چاہتے ہیں کون کون سیسے کام ہیں جو چاہتے ہیں سڑک سڑک نرمان ہو جائے پانی کی بیوستہ ہو جائے اور اچھی بیوستے بچوں کے لیے اسکول کی ہو جائے پڑھائی بھی یہاں صحیح ہوتی ہے سر اسکول کون سی ہے میڈل اسکول ہے پانچ می تک ہے لڑک بچوں کے لیے جی سر تو کل ملا کر پانی کی مین سمجھتیا ہے یہاں پر جو بتا رہے ہیں کچھ لوگ اور ہمارے ساتھ ہیں گاؤں میں جو آبادی ہے اس سے آپ سے پانی کی سمجھتیا ہے آپ کی نظر میں گاؤں میں کتنا وکاس ہے اور کتنا کام کبھی ہمارے سامنے اس گاؤں میں کوئی وکاس نہیں ہمارے سامنے کوئی وکاس نہیں سمین مددہ ہے پانی کا اس میں یہاں یہ گاؤں میں پانی کی پریشانی بہت ہے راتوں رات بائی شہرہ پانی بھائیتی نل پر ایک نل پر گیا پوری رات ایک نل ہے اب ایک نل میں میں بتا پورا کیا کرے گا میں نے کہتا ہے پانی کی سمجھتیا کوئی وکش نہیں اور وکاس کی تو بہت پیچھے ہیں یہ گاؤں سامنے پچھڑا بارگ میں آگاں کوئی بکاس نہیں چناؤی ماحول کیسا ہے اتنے سارے پیچھے تو فلیکس دیکھنا ہے پتیاشی بہت سارے چناؤی ماحول کیسا ہے چناؤی سامنے ایسا ہے پتیاشی بہت ٹھاڑی لیکن اب پہ ہمیں نہیں بتا سکو بکاس کر سکتا ہے کوئی ڈیسائی نہیں کر سکتا ہے تو ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے کیا سوچ ڈالیں گے ڈالیں گے ہمیں ڈالیں گے جو اپنا بکاس کرے گا ڈالیں گے ایک اور جا رہے ہیں اپنے بھائی صاحب نکل رہے ہیں گاڑی گاڑی پہ چناؤا پرچار تو پریبار سے پریبار سے پریبار سے پریبار سے پریبار سے پریاز کارت پھر رہے ہیں اپنے بھائی کھڑے ہیں مینان میں موٹ مانگنے گاڑوں میں کمی کیا جیت جاتے ہیں پریبار سے جو بکاس ہونا وہ چلتے ہیں اور چلتے ہیں آگے چوپال ہیں اور لوگ جو ہیں نظر میں بکاس کیا مائنے جیتتا ہے جو جیتنے والے بھائی 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 یہاں دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہاں پر یہ چھوٹا بھائی 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 co ہو مات بھائی خواب مات بھائی بھائی سے کیسے حالات ہیں کیا بزن رہے گا حالات تو بہت گم بھی رہیتے اور یہی مددہ پر اپن کہتے بیکاس بھی نہیں ہو آئے یہی حساب سے ہم جندہ اپن سے بول رہی ہے کہ آپ جناب لڑو آپ جیت ہو اور آپ کی سنگیں ہموں نے ہیں اور آپ دکھا رہے ہو اور مطلب یہاں سے کہ اور کوئی نہیں یہاں سمجھ میں آ رہا ہے یہاں سو پتیاسی اور پانی کی بیوستہ تھی ان کی کے پانی کی ودکت ہے پانی کی اپنے لائن پہلے ڈروہ دائی چناؤ کے پہلے چناؤ کے پہلے اور کون کو سی سمجھے آئیں گے اور مت کی سمجھے آئیں ان کی کوئی بھی حل نہیں بھی ہے سمجھے چار سال سے ہم سیوہ ڈروہ میں لگی کوئی کی پینسان کوئی کو کچھو نے ہر ایک کام میں ہم سائیوگ میں جنتہ کے کھڑے ہیں جنتہی کو کہہ وہ ہے کہ آپ کوئی جنتہ نے اپنے ہوں تو ناؤں لڑاؤں ہے تو کل ملا کر یہاں پر کافی کام ہونا ہے آپ ایک شائے نہیں کی ہیں اور اسی کو لے کر یہ مددان کے اندر جائیں گے اور جو بھی ان کے کام کرے گا ان کو لے کر بوٹ ڈالیں گے